امیشن آف لائٹ بائی ایٹمز یعنی ان کے مختلف ٹیمپریچرز پر مختلف کلرز بن جاتے ہیں تو یہ ایکچولی یہ فینومنن کیوں ہوتا ہے کس طرح جو ہے وہ لائٹ امیٹ کرتا ہے یہاں پر اس ٹاپک میں ہمارا جو سارا کنسنٹریشن ہوگا جو فوکس ہوگا اسی فینومنن پر ہوگا امیشن کا مطلب ہوتا ہے نکالنا یعنی لائٹ کو وہ امیٹ کرتے ہیں امیشن آف لائٹ بائی ایٹمز یعنی ایکچولی جو لائٹ امیٹ ہوتی میٹیریل سے ان کا جو اوریجن ہے وہ ایٹمز ہی ہے یعنی ہم اس کو مایکروسکوپک لیول پر پڑھتے ہیں سو فرسٹ فال تو ہم ایٹم کا سٹرکچر ڈرا کرتے ہیں کہ ایٹم کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں کون سا سٹرکچر ہے ان کا اس کے بعد آتے ہم کہ وہ لائٹ کیوں اور کس طرح امیٹ کرتے ہیں دیکھیں جو ہم نے میٹ پر سرکل ڈرا کی اس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں یعنی جو ایٹم کے بالکل سینٹر پر ہوتی اس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں اس میں نیوٹرانز ہوتے ہیں اور پروٹانز ہوتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے یہاں پر وہ نیوکلیس ہم کنسیڈر نہیں کریں گے ہمارا ٹاپک سارا جو ہے وہ شیل سے متعلق ہے اسی طرح اگر میں ایک اور شیل ڈرا کرلوں یہ اس ایٹم کا ایک اور شیل ہے سپوز اسی طرح مختلف ایٹمز کے دیکھیں ہم شیلز جو ہے وہ مختلف ان نمبر ہوتے ہیں سو ہم مختلف نمبر آف شیلز جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں دیکھیں فرسٹ اف آل ہم فرسٹ شیل کو لے لیتے ہیں آپ کنسیڈر کر لیں اس شیل میں الیکٹرانز سپوز ہم جانتے ہیں کہ اس میں ٹو الیکٹرانز ہوتے ہیں ٹو الیکٹرانز ہیں فسٹ شیل کو کنسیڈر کر لے اگر میں فور ایگزمپل اس ایٹم کو دیکھوں تو اس کے جو سارے الیکٹرانز ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ اپنی اپنی پوزیشن پر ہیں یعنی اپنی جو نیچرل پوزیشن سے وہاں پر اگزسٹ کر رہے ہیں نیچرل پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا ہے الیکٹرانز جہاں پر ان کی اپنی انرجی ہے جہاں پر وہ پہلے سے انہی شیلز میں وہ ریوالف کر رہے ہیں اگر میں دیکھو اس طرح کا ایٹم ہمارے پاس ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایٹم اپنے گراؤنڈ سٹیٹ میں ہے کس سٹیٹ میں ہے گراؤنڈ سٹیٹ گراؤنڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ایٹم کا جو سٹیٹ ہے وہ ہم نے چینج نہیں کیا ہے یعنی فور ایگزمپل یہ الیکٹران اس فرسٹ شیل میں پایا جاتا ہے تو یہ اسی میں ہی موجود ہے ہم اگر اس کو کسی اور شیل میں لے جائے اس الیکٹران کو تو پھر وہ گراؤنڈ سٹیٹ میں ایٹم نہیں ہوگا پھر وہ کسی دوسرے سٹیٹ میں چلا جائے گا جس کو ہم ایکسائٹڈ سٹیٹ کہتے ہیں فیلال یہ گراؤنڈ سٹیٹ میں ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس ایٹم کو چونکہ یہاں پر ہم سنگل ایٹم کنسیڈر کر رہے ہیں لیکن ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں ایک میٹیریل کو ہیٹ دیتے ہیں سو سپوز کر لے میں ایک میٹیریل کو ہیٹ اپ کر لیتا ہوں اس کو ہیٹ دیتا ہوں سو ہیٹ ایکچولی کہاں پر جائے گا وہ ایٹمز کو پہنچے گا جب ایٹمز کو پہنچے گا تو اگر ہم ایک سنگل ایٹم کی ڈسکرپشن دیکھیں یہاں پر سو اس شیل میں اس ایٹم میں جب ہیٹ پہنچے گا یہاں پر سو یہ الیکٹران کیا کریں گے یہ ہیٹ کو ابزرب کریں گے یعنی ہیٹ ایکچولی کیا ہے ان کو ترمل انرجی دیں گے ہیٹ کیا ہے ہمارے پاس جو الیکٹرانز ہیں ان کی ترمل انرجی کو بڑھائے گے ترمل انرجی ان کی انکریز ہو جائے گی جب ان کی ترمل انرجی کو وہ انکریز کرتے ہیں سو ہم کہتے ہیں کہ سپوز اس الیکٹران کی ایک فکسٹ انرجی ہے اس الیکٹران کی اپنی ایک فکسٹ انرجی ہے اب اگر ان کو ہم ہیٹ اپ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ترمل انرجی دے رہے ہیں اس کی فکسٹ انرجی تھی اور جب ہم نے اس کو اور انرجی دے دی تو اب اس کی انرجی بڑھ جائے گی جب اس کی انرجی بڑھ جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس شیل سے دوسرے شیل میں چلا جاتا ہے یعنی ہائیر انرجی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے بلکل ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سپوز آپ کے پاس ایک بارڈی ہے یہاں پر ایک بارڈی آپ کنسیڈر کر لے ایک بلاک کنسیڈر کر لے گراؤنٹ پر پڑا ہوا ہے اس کو اگر آپ انرجی پروائیٹ کر لے اس کو اٹھائے تو دیکھیں آپ اس کو ہائیر انرجی سٹیٹ پر لے جا سکتے ہیں آپ اس کو بیلڈنگ کے اوپر لے جا سکتے ہیں یہاں پر اس کی انرجی کم تھی آپ اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لے جاتے ہیں تو یہاں پر اس کی انرجی بڑھ جائے گی یعنی آپ نے اس کو لور انرجی سے ہائیر انرجی پر یہاں پر لاتیا تو اسی طرح جو الیٹرانز ہوتے ہیں ان کی انرجی جب آپ بڑھاتے ہیں سو وہ lower energy state سے higher energy state میں چلے جاتے ہیں for example یہاں پر آ جاتے ہیں یہ elektron یہاں پر آ گیا تو دیکھیں اب یہاں پر جب آ گیا تو پہلے یہ ground state میں تھا اب جب یہ اپنا state change کر لیں higher energy state میں چلا جائے پھر اس کو ہم کہتے ہیں excited state excited state اب یہ excited state میں ہے تو جب یہ excited state میں ہے تو excited state کا مدد بھی ہے کہ اس کے پاس energy بڑھ گئی ہے یعنی اس کی energy اپنی ground state سے زیادہ ہو گئی ہے جب بھی کسی بھی ہم universe میں دیکھتے ہیں کوئی بھی object ہو کوئی particle ہو جب اس کی energy بڑھ جاتی ہے اپنی natural ground state energy سے تو وہ پھر چاہتا ہے کہ وہ اپنے ground state میں آ جائے یعنی وہ اپنے initial position پر آنا چاہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ elektron پیر کیا کرتا ہے جب آپ اس کو heat up کرتے ہیں elektron یہاں سے یہاں چلا گیا دوسرے shell میں تو جب یہ واپس آئے گا یعنی یہ اپنے initial position پر واپس آنا چاہتا ہے تو جب یہ واپس آئے گا جب واپس آئے گا یہاں پر اس state میں again اس shell میں آئے گا تو جو energy اس نے absorb کی تھی اب واپس آنے پر یہ وہیں energy emit کرے گا چونکہ اس state میں اس کی energy زیادہ ہے اس state میں اور اس state میں جب آئے گئی تو پھر اس کی energy کم ہو جائے گی تو جو energy کم ہو جائے گی وہ difference actually کیا ہوگا وہ یہاں پر release ہوگا یعنی ان دو shells کے درمیان جو difference energy کا وہ کیا ہوگا وہ release ہوگا تو جو energy یہاں سے release ہوتی ہے وہ اگر light spectrum range میں ہے تو وہ ہمیں نظر آئے گی as a light energy یعنی light wave کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں so actually جو energy release ہوگی یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وہ energy اتنی ہی ہوگی جتنی کی ان دونوں energy state میں difference ہیں یعنی for example ہم کہتے ہیں کہ اس ایک state کی energy ہے 4 electron volts یہ اس ایک ground state کی energy ہے اس کی اور دوسرے energy کی دوسرے state کی energy ہے for example 10 electron volts یہ اس کی energy ہے تو جب آپ ایک electron کو اس 4 والے state سے 10 والے state میں لے جائیں گے تو اس کی energy دے کے 10 ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کتنی energy دی 6 electron volts تو 4 سے اس کی energy ہو گئی 10 تب یہ اس state میں پہنچ جائے گا اگر آپ اس کو 5 electron volts energy دے دیں تو پھر وہ اس state میں نہیں پہنچ سکتا یعنی وہ اسی state میں ہی رہے گا تو اگر یہ پھر واپس آئے گا واپس اپنے state میں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی energy جو ان دونوں state میں difference ہے یعنی 10 اور 4 والے تو یہی energy وہ پھر release کرے گا اور یہ as a light ہمیں نظر آئے گا اب چونکہ ہر ایک atom میں جو energy differences ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں یعنی جو shells کے درمیان energy differences for example اس کو آپ consider کر لیں sodium atom یا دوسرا اگر ہم iron لے لیں تو پھر اس کے shells کے درمیان جو difference ہے وہ different ہوگا تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک atom جو ہے ان کی ایک خاص energy difference ہوتی ہے shells کے درمیان یعنی سب کی equal نہیں ہوتی different different differences ہوتی ہے تو اسی لئے سب کے جو release ہوگی energy کسی ایک atom سے جو energy release ہوگی وہ ایک range میں ہوگی ان کی frequency ایک ہوگی اور دوسرے atom سے جو release ہوگی ان کی frequency different ہوگی تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک atom کی جو released energy ہے جو light ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ unique ہوتی ہے unique کا مطلب ہے کہ وہ سب سے different ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم مختلف atoms کی جو released energy ہے اگر وہ ہم study کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہم elements کی identification بھی کر سکتے ہیں چونکہ جو range ایک کا ہوگا وہ دوسرے element کا نہیں ہو سکتا تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کا different جو ہے وہ اس کی light energy release ہوگی اسی لئے ان differences کی بنا پر ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر ایک atom سے energy release ہو رہی ہے تو وہ اس کی ایک identification ہے اگر دوسرا atom ہم consider کر لیں تو اس سے different frequencies جو ہے energy کی release ہوگی تو یہ actually ہم phenomenon پڑھ رہے تھے کہ کس طرح atom سے light emit ہو سکتی ہے